موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ پر میرا نام ہے علینا آپ دیکھ رہے ہیں علینا تو کچن یوٹیوب چینل اس لئے میں آج بناوں گی دال کا حلوہ جو بہت ٹیسٹی اور بہت مدے کا منتہ ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے دو چمت دیسگی لیا تھا جو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ ایک کپ میں نے چنوں کی دال کا لیا ہے اس کو میں نے دو گھنٹے تک پانی میں ڈپ کر کے پھر ہو کے رکھا ہے جس کی برسے سے کافی سوفٹ ہو چکی ہے جب بھی آپ کبھی بھی ڈال کا ہلوہ بنائیں گے آپ نے سب سے پہلے دال کو دو گھنٹے کے لیے تین سے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے کہ دال ہماری زیادہ سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میں نے دو گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھا ہے اب ہم بنائیں گے دیسگی میں پہلے اس کی ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے کہ جو اس کا دیسگی ہے وہ اس میں دال میں جذب ہو جائے اور دال کا جو تھوڑا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزی کا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا ویڈیو سکپ مت کیجئے گا پوری دیکھ جگا انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ رکھیں آپ کے سامنے گھیس میں جذب ہو چکا ہے جو اس کا پانی تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ڈس منٹ کے لیے ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کہ یہ بلکل تھنڈی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو دال کو کر لیں گے گرینڈ ٹھیک ہے یہ ہم دس منٹ کے لیے فیم کو کر دیں گے بند اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ تھنڈی ہو جائے کہ پھر ہم اس کو کریں گے گرینڈ بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں دس منٹ ہو چکے تھے دس منٹ کے بعد چاہ سے یہ ٹرائی ہوئی ہے میں نے اس کو کر لیا ہے گرینڈ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بلکل پورڈر بن چکا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اوکے اور اب ہم جائیں گے اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے پھر یہ دیکھیں چمچ گھی کا لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم اس میں وہ پورڈر ایڈ کریں گے دیسی گھی ہی یوز کیجئے گا کیونکہ اس کے ساتھ یہ دال کا حلوہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اب آپ اس میں یہ پورڈر ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی گھنائی کر لیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس میں یہ ڈال کے اب ہم ڈالیں گے ایک کپ اس میں دودھ دودھ کا ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے کیا ہے ایک کپ دودھ کا ایڈ اب آپ اس کو اچھی طرح کر لیں مکس یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا اچھا یلو کلر آیا ہے آپ کے سامنے میں نے جو ایک کپ اس میں دودھ اٹ کیا تھا وہ دیکھیں اس میں جذب ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کی پانچ منٹ اسی طرح سے بنای کر دی ہیں مطلب اسی طرح یہ اس کے اوپر بابس بن رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس طرح سے آپ نے 5 منٹ اسی طرح سے فلیم کے ساتھ اس کو چملچ کے ساتھ ایسے ہی لاتے رہنا ہے کہ ہلوہ ہمارا نیچے نہ لگے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اس میں چینی ایڈ چینی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک چینی ایڈ کی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے چینی ایڈ کرنے کی وجہ سے کلر اور مزید چینج ہو گیا ہے کلر اور مزید چینی ایڈ کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں دال کا حلوہ بلپل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اب میں ایڈ کروں گی سو گرام چار مگز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے سو گرام چار مگز آئے سو گرام میں سوگی ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت زیادہ بابلز بن رہے ہیں اوپر آ رہے دھیان سے آپ نے بھی ڈالنا ہے کہ آپ کے ہینڈ وغیرہ جلنا جائیں ٹھیک ہے ہم اس میں بادام ایڈ کروں گی سو گرام بادام ہی ایڈ کروں گی چاروں مگز آپ کے دماغ کے لیے ذہن کے لیے بھی بہت اچھے ہیں آپ کے ذہن کے لیے بہت اچھے ہیں یہ جو میں نے حلوہ بھی بنایا ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے ذہن کے لیے بہت اچھا ہے آپ یہ بچوں کو ڈیلی اخلاف سکتے ہیں ٹھیک ہے صبح مورننگ کے ٹائم چائے کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پہ میں نے دو سو گرام بادام ایڈ کیے ہیں بلکل چوب کر کے بریگ بریگ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہاں پہ ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا اور سسکرائب کرنا مطبولیں اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے ایک پیارے سے بول میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا دال چنوں کی دال کا حلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کتنا اچھا اور کتنا مزے کا بنا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا آپ بھی ایک بار ضرور ٹائی کیجئے گا آپ کو بھی بہت ٹیسٹی لے گا اور جن کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں یہ ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ وہ بھی وہ تو لازمی یہ کھائیں یہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہے بالوں کی گروت بھی بہت اچھی کرتا ہے اور ذہن کے لئے بھی بہت اچھا ہے جن کے ذہن بہت زیادہ بیگ اور کمزور ہونے کی وجہ سے ذہن میں کچھ یاد نہیں رہتا یہ ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس لئے آپ اس کو ڈیلی بیس پر بھی بنا کے خال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا اور بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور پلیس چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے کریں یہ آپ کی طرف سے مجھے پیار ہوتا ہے میرے چینل پر جو بھی نیا آپ تحت پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ